بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چٹ پٹی سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اچاری کیمہ کی تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تو اچاری کیمہ بنانے کے لیے آدھا کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے اور یہ بری کیمہ کروا لیا ہے اب باول میں ایک کٹوری پھینٹا ہوا دہی ڈال دینا ہے اور دہی میں شامل کرنے ہیں تین چمچ اچار گوشت مسالہ کے اور آدھا چمچ حلدی کا شامل کر دینا ہے اب اس میں ایک چمچ حری مرچ کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اب تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آدھا کلو مٹن کیمہ کے لیے ایک کٹوری دہی تو اب اس میں مٹن کا کیمہ ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹا تقریبا تو یہ مکس ہو گیا اب ٹکن لگا کے اس کو رکھ دینا ہے آدھا گھنٹا برتن میں سب سے پہلے ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کا ڈالنا ہے اور پانچ سے چھے جوے لیسن کے چوب کیوے ڈال دینا ہے اس میں ہلکا سا کلر کر لینا ہے ان کا گھوڑن اور اس کے بعد اس میں ایک ٹکڑا دار چینی کا ایک بڑی لائچی ایک سبز لائچی اور ایک پیس بار ڈال دینا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر چند سیکنڈز کے لیے ان کو فرائی کر لینا ہے تو اب اس میں ایک لارچ سائز کا کٹا ہوا پیاس ڈال دینا ہے پیاس کو بھی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہلکا سا نرم کرنا ہے اس کا کلر ڈال نہیں کرنا تو جیسے پیاس نرم ہو گیا اب اس میں ٹماتر کٹا ہوا ڈال دیا ایک لارچ سائز کا اور اب اس میں شامل کیا ہے ایک چمچ ہری میرچ کا پیسٹ اور چند سیکنڈز کے لیے اس کو بھی پکا لیا تو اب اس میں ایک چمچ نمک دال دیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ سورپ میرچ پاوڈر اور ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاوڈر ڈالا ہے کیونکہ میری نیشن میں بھی مسالے گیا ہے تو اس کے یہاں پر مسالوں کی مکدار تھوڑی کم لی ہے مسالے کو بھون لیے تین سے چار منٹ اور اب اس میں میری نیش کیا ہوا کمہ ڈال دینا ہے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے تو پانچ سے دس منٹ اس کو بھون لیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں آدھا گلاس پانی کا شامل کر دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے میڈیم فلیم پر اور میڈیم فلیم پر دس منٹ اس کو کور کر کے پکا لیا ہے اور اب اس میں شامل کرنی ہے کچھ چیزیں جیسا کہ یہ کرنا ہے اس میں ہرا پیاس سوڑا سا تقریباً ایک چمچ آئیے اور جولین کٹی ہوئی ادرک ہری مرچ کٹی ہوئی ڈال دینی ہے تمام چیزوں کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اب اس میں ڈالنا ہے ہری مرچر ڈال دینی ہے ایک سرخ مرچ بھی تھی تو یہ بھی ڈال دی اور آدھا چمچ گرامی سالہ پاورر ڈالا ہے اس میں اچھے سے ملا دیا تمام چیزوں کو تو مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دینا ہے لو فلم پر پانچ منٹ تو پانچ منٹ کے بعد بہت ہی خوشبودار مزے دار اچاری قیمہ تیار ہو گیا اور دیکھئے گھی بھی الگ ہو گیا تو اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ یہ ریسپی لازمان ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو بھی لازمان پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ